ہلو کائز اسلام علیکم اسی شمائلہ بائی فوڈ پی شمی ریسپی ہے پین میل پیچزا لیٹس میک ریسپی آج ہم مزے کی ریسپی لیکھا ہے پین میل پیچزا یہ بیچ پیچزا ہے بہت ہی ایزی لی تیار ہو جاتا ہے رمضان میں آپ انجوئی کریں لیٹس موو سچ سے پہلے ہم دو کی تیاری کر لیں گے یہ دیڑھ کپ میدہ لے لیا ہم نے ہاف تیسپون بیکنگ سوڈا ون ٹیسپون سالٹ ون ٹیبیلی سپون ایزٹ لے لیں گے ون ٹیبیلی سپون گرنولیٹ شگر لے لیں گے ٹو ٹیبیلی سپون اویل ون فورت کپ لک پوام ووٹر پھر سچ سے پہلے لک پوام ووٹر میں ہم شگر ایٹ کر لیں گے ایزٹ ایٹ کر لیں گے اور اچھی طرح اس کو سٹرک کر لیں گے تاکہ یہ چوگر ڈیزول ہو جائے اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد یہ رائز ہو چکا ہے ایک پیالے میں ہم میتہ ایٹ کریں گے سوڈر ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کر لیں گے اویل ایٹ کر لیں گے دو ٹیبیلی سپون پھر اس میں ایکٹیف ایسٹ ایٹ کر لیں گے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم ہاتھوں سے نیٹ کریں گے اچھی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مزید ہمیں 1 فٹ کپ لپم وٹر ایٹ کرنا ہے تھوڑا 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 ڈال کے اس کو اچھی طرح نیٹ کریں گے اس پونڈ دو ہونے تک ہمیں بہت ہی اچھی طرح نیٹ کرنا ہے ان سے باقی کے دو ٹیبیلی سپون ایٹ کریں گے اور اس پونڈ دو بنا لیں گے اس کو پھر پھر دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لئے کسی باوم پریس پر ہم رکھ بیں گے اور دوسری طرف ہم نے 3 میڈین سائز کی علو بول کر لیے اس کو مرش کر لیے سالٹ ایٹ کر لیں گے 2 ٹیسٹ 1 ٹیسپون چکن پوڑڑ 2 ٹیسپون چلی پوڑڑ 1 ٹیسپون پیپری کپ پوڑڑ 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون میکس پوڑڑ پھر دیں گے اچھی طرح ہم اس کریں گے اس کو گھرانہ ہونا چاہیے حالو طرف کر دیں گے دوسری طرف یہ آدھا کپھنے بیڑیسٹ ہولتے لیے تھوڑے سپنٹ لے لیے اور یہ کیسٹی کم اور میرے چیز موزیلہ چیز گریٹ پھر دیں گے دو ہمارے ہمارے پھر پاسٹا بورٹ پہ پھر رکھے خرم پیچھے 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 پیچ اس کے پاس جو ہم نے شنم میچ ہے اور پیاز کو دائی سکٹ کیا تھا چھوٹے چھوٹے اس کو ہم ایٹ کر لیں گے کونٹ سکٹ کر لیں گے ہم اس کے پاس محضریا چیز اور چیز دونوں ہم سپٹ کر لیں گے اس کو جنٹلی ہم ٹائٹلی گرول کریں گے اچھی طرح تاکہ سائیڈوں سے بھی نہ نکلے یہ دیکھیں تو اس رول ہمارے فارم ہو چکا ہے ہمیں ڈسک کی شیپ میں اس کو کٹ کرنا ہے اور گریس کی پری میں ہمیں اس کو رکھ دینا ہے اسی طرح سارے ہم ڈسک شیپ میں کٹ کر لیں گے اور اس کو رکھتے جائیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا ویجیز اور ٹاپ کریں گے ہم اور باقی کی چیز ہی ٹاپ کریں گے ہم اس کے بعد ہم سپرنکل کر لیں گے اس میں 20 منٹ پہلے ہم نے اوان پریٹ کر لیا تھا اس کو احقیاس سے ہم ٹرے اندر ڈالیں گے اس کو بیک کریں گے ہم 30 منٹ تک 250 ڈیگری بے یہ جیسے آپ کا عامن ہے یہ بیک ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے احتیال سے یہ دیکھے کتنا اچھا کلر آیا ہے اور پھر کسی بھی ساوس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گرم گرم اور انجوائے کریں گے اپنی ایویننگ کو اپنے رمضان کو رچٹ و ڈسک فیزا کے ساتھ اگر میری پیٹیو اچھی لگیئے تو لائک کریں شیئر کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا بھی کرنا بھولیں جزا کرنا موسیقی